اشتركوا في القناة 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 اور لفظ معرفت اپنے ساتھ ایک متعلق چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عمل کا ایک ظاہر ہے اور عمل کا ایک باطن ہے آپ کی خدمت میں میں نے مثالیں پیش کی اور گفتگو کل آ کر رکی تھی کہ انہا اندلناہو فی لیلت القدر یہ سورہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک حقیقت کو ہوشیدہ کیے ہوئے اسی طرح سے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں بات آگے بڑھ جائے گی دیکھئے میں اس لیے عبادت سے شروع کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بات فضائل تک لاتا ہوں تاکہ آپ کو جو شخص عبادت میں امام کی بات کو مان رہا ہے یعنی اگر امام یہ کہے کہ اگر تم انہا انزلناہو فی لیلت القدر نماز جمعہ کے بعد جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اگر دس مرتبہ کوئی شخص سورہ قدر پڑے وجہ ہے عزیزوں تو پروردگار عالم اسے خلائق کے عامال کے برابر ثواب اس کے نام آئے عامال میں لکھ دے گا یعنی روح زمین پر جمعہ کے دن جتنی بھی مخلوقات ہیں انہوں نے جتنا بھی عمل کیا اس سب کا ثواب پروردگار تمہارے نام آئے عامال میں لکھ دے گا اگر اثر کے بعد تم دس مرتبہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر پڑھ لوں توجہ کیا آپ نے تو ظاہر میں یہ دس مرتبہ سورہ قدر ہے مگر اس کا باطن کتنا عمیق ہے کتنا گہرا ہے توجہ کیا آپ اب اسی طریقے سے آپ ایک مثال لیجیے صدقہ بظاہر کیا ہے یعنی یہ وہ چیزیں اسے توجہ کی دیئے یہ وہ چیزیں کہ اگر آل محمد نہیں بتاتے تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا اس حقیقت تک ہمیں کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا اچھا اب آپ ایک چیز دیکھئے یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے آپ چیز کی پروردگار عالم انسان کی فطرت سے سب سے زیادہ واقف ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ انسان کہیں پر بھی اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا خسارہ اٹھانا اسے پسند نہیں ہے اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے تمہارے لئے تمام چیزیں میسر کیے سورہ واقعہ آپ جا کر دیکھئے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کیا تم اس پانی کو دیکھتے ہو کہ جسے تم پیتے ہو بارش ہو رہی ہے ابھی یہ بتاؤ اس پانی کو تم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے یا ہم نے تمہارے آنے سے پہلے اس کا اعتمام کیا تھا توجہ کیا آپ نے اگر آپ میں سے کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں میں نے نازل کیا ہے تو میرا دوسرا سوال ہوگا روک کے بتا دے ابھی روک دیں آپ اسے سواجہ آپ کے سورہ واقعہ دیکھئے خدا کی قسم انسان سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑے توحید اس کے دل کے اندر تھاٹے مارے گی کیا تم نے اس آنکھ کو دیکھا جسے تم جلاتے ہو سب کچھ ہو آپ کے پاس دال بھی پڑی بھی ہو کچھی چاول بھی پڑے بھی ہو مسالہ بھی ہو اگر آگ نہ ہو یہی وجہ ہے نا کہ جس دن جو شادی شدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جس دن گھر کے اندر گیس کی کمی واقع ہوتی ہے اس دن گھرچے بڑھ جاتے ہیں ہے کہ نہیں تو اس دن ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر تک جو نعمت پہنچی بھی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ انسان کی مشکل ہے یہ انسان کا جانا ایک مسئلہ ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر ہوتی ہے اس نعمت کا چلے جانے کے بعد یہ ایک مشکل ہے انسان کی کیا اس آنکھ کو دیکھا ہے جسے تم جلاتے ہو اسے درخت کی لکڑی کو اس زمانے میں درخت کی لکڑی جلائی جاتی تھی آج سوئی کیا اسے اسے تم نے نکالا تھا یا یہ ہمارے خزانے تھے توجہ کیا آپ نے پروردکار دیکھیں سورہ واقعہ میں کس طریقے سے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں ان نعمت کی طرف متوجہ ہوں اگر صرف تم ان نعمت کی طرف متوجہ ہو گئے پروردکار عالم کے شاکر بندے بن جاؤ گے متوجہ ہو جاؤ ان نعمت کی طرف لہذا انسان کی فطرت کو پروردکار عالم میرے سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے میں نے اُس دن آپ کو مثال دی انشورنس کی آپ کسی کے پاس جائیں سب پچاس ہزار روپے دے دیں وہ کہے گا کیوں دے دوں اب آپ اسے بتائیں کہ یہ پچاس ہزار روپے جو آپ ہر سال دے رہے ہیں بیس سال کے بعد آپ کا یہ فائدہ ہے تو وہ جو اپنے بعض ایسے بھی ہیں وہ جو اپنے باپ کو پیسے نہ دے توجہ کیا آپ نے عزیز ہو جبکہ وہ بھی ایک انشورنس ہے مگر وہ انشورنس سمجھ میں نہیں آرہا باپ کو پیسہ دینا غریب رشتہ داروں کو پیسہ دینا وہ انشورنس سمجھ میں نہیں آرہا توجہ کیا آپ نے وہ کونسا انشورنس ہے وہ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم صلح رحمی کرو گے صلح رحمی کرو میری رحمت لے لو وہ بھی ایک انشورنس ہے توجہ کیا آپ نے لہذا پروردگار ہے عالم انسان کی فطرت کو جانتا ہے جس کے بارے میں پروردگار ہے عالم خود فرما رہا ہے فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلِهَا یعنی خود پروردگار ہے عالم کی فطرت ہے جس پر انسان کو خلق کی ہے پروردگار ہے عالم کیا خود کوئی گھاٹے کا کام کرتے ہیں یادہ وہ کہہ رہا ہے انسان کو کہ دیکھو ہم نے تمہاری فطرت کے اندر بھی جو ہے نا فائدہ ڈھونڈنے والی چیز رکھی ہے اسے ڈھونڈو منع نہیں کیا پروردگار عالم نے انسان کو کہ نہیں تم فائدہ حاصل نہیں کرو کہا مگر فائدہ کو صحیح جگہ سے ڈھونڈو لہذا آپ دیکھئے اہلِ بیت علیہ السلام دیکھیں دینِ اہلِ بیت فطرت سے کتنا قریب ہے اہلِ بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا کہہ سکتے تھے ارے بھائی تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تمہیں سانس اس نے دیئے تمہارے لیے یہ ساری خدمات اس نے فرام کر دیئے وہ ماں کے دل کے اندر جو رحم ڈالا وہ اس پروردگار ہے عالم نے ڈالا کہ جس نے تمہیں پالا اب تمہیں آگے کچھ نہیں ملنے والا نماز پڑھو یہ کہہ سکتے تھے مگر کہا نہیں کہ یہ نماز پڑھو اس کا بھی تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا یہ کام کرو اس کا بھی تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا اب آپ کچھ مثالیں سن لیجئے ایک پہلے درود پڑھئیے محمد و آلِ محمد آپ دیکھئے گا کتنا فطرت سے کتنا دین جو ہے وہ قریب ہیں یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دین سے دور رکھا ہے مگر دین فطرت کہنے مطابق ہے کیا کہا کہا صدقہ دے دو عجیب ہے واقعہ صدقہ دے دو میں تمہاری موت کو ٹال دوں گا توجہ کریں یہی انسان جب بیمار ہو کے ہسپیٹل میں پہنچتا ہے کتنا خرچہ کرتا ہے اگر یہ اپنی عادت بنا لے کہ روز آنا میں دس روپے بیس روپے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتا با جاؤں نو تو کتنا فائدہ ہو جائے گا اسی شخص کو بس صرف نگاہ چاہیے جو اس نگاہ کو اس انداز سے دیکھے پیادہ عزیز ہو یہ ایک عمل ہے جس کا ایک ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ظاہر بھی ہے اس کا ظاہر بھی ہے لوگ معاشرے میں آپ کو اچھا کہیں گے یہ اچھا انسان ہے یہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے یہ دردمندوں کا ساتھ دیتا ہے یہ اچھائیاں بھی نظر آئے گی مگر اس کا جو ایک باطن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہو رہا ہوگا اب آپ ذرا یہ ظاہر اور باطن دیکھا آپ نے ایک ملکر دروت پڑھئیے محمد و آل محمد اللہ 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 جو کہ جس کی تلاوت اتنے سارے کام اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں وہی سورہ مبارکہ قدر اگر چھٹے امام کہیں کہ لیلت القدر ہی فاطمہ یہ جو لیلت القدر ہے نا یہ ہماری جدہ فاطمہ ہے توجہ کیجئے اب آپ دیکھئے لیلت القدر یہ اس کی جو باطنی تفسیر ہے ظاہری تفسیر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل گیا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اس کی باطنی تفسیر کیا ہوگی دیکھیں لیلت القدر کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے ایک ظرف ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو باطنی تفسیر کیا ہوگی جب امام کہنے کہ لیلت القدر ہی فاطمہ باطنی تفسیر کیا ہوگی انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے امامت کو بطن فاطمہ زہرہ میں نازل کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا انی تاریکن فیقم سکلین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کی عطرت اہل بیت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ظاہر میں قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا تفسیرِ باطنی کیا ہوگی اسے کہتے ہیں تفسیرِ باطنی عزیزو پھر میں دیکھئے یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مولانا یہ کہاں سے تفسیر کر رہے ہیں ایک میں رو جائیے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن ہے نا آپ اٹھائیے اسے لے جائیے اور کیٹو کے پہاڑی پر رکھ دیجئے یہ ریزہ ریزہ ہوگا کیوں نہیں ہو رہا ریزہ یہی تو قرآن ہے اب کیوں ریزہ ریزہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک باطن ہے جس کا وزن اتنا ہے کہ اگر وہ پہاڑ بھی جائے ان کا وزن نہیں برداشت کر سکتے اور پھر اس کے بعد آیت ہے کیا کہہ رہی ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد کی آیت ہے کیا کہہ رہی ہے کہ پھر جس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اس قرآن میں ہم نے ایسی حقیقت کو پوشیدہ رکھا ہے اس کا وزن انسان نے اٹھایا اور یہ انسان تو ظلومن کفورہ یہ تو وہ انسان ہے کہ جو ظالم ہیں جس نے کفر اختیار کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کی حقیقت اپنے نمائندے کو دی تھی اس نے ہمارے نمائندے سے اس کی حقیقت کو چھین لیا ظاہرِ انہا انزلنا کیا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا باطنِ انہا انزلنا کیا ہم نے امامت کو بطنِ فاطمہ زہرہ میں نازل کیا ظاہرِ انہا انزلنا کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلت القدر کیا ہے تم اس ایک شب کا اندازہ باطن کیا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا فاطمہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم نے فاطمہ کو کیا دے رکھا ہے اللہ توجہ کیجئے اب دیکھئے مماثلت دیکھئے اسی لیلت القدر کو پروردگار ہے عالم نے سور دخان میں کیا کہا ہے سور دخان میں کہا ہے اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت مبارکتن ہم نے اس قرآن کو ایک برکت رات میں نازل کیا ہے اور جناب فاطمہ زہرہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے مبارکہ توجہ کیجئے کتنی مماثلت کیونکہ چھڑے امام بتا رہے ہیں اس کی باطنی تفسیر اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اِنَّا انزلنا الامامتہ فی فاطمہ الزہرہ ہم نے امامت کو فاطمہ زہرہ میں نازل کیا وَمَا عَدْرَكَمْ عَلَيْلِتُ الْقَدْرِ جس طرح سے تم لیلت القدر کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے اسی طریقے سے تم فاطمہ زہرہ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے لیلت القدر خیر من الفشا یہ راج جو ہے یہ ایک ہزار راتوں سے افضل ہے کیا مطلب ایک ہزار راتوں سے افضل ہے امام سے بوجھا مولا کیا مطلب کہ یہ راج جو ہے وہ ایک ہزار راتوں سے افضل ہے امام نے ایک جملہ کہا قَعَلْ عَمَلُ فِيْهَا اس رات میں عمل کرنا خیرم من الف شہر ایک ہزار ایسے مہینوں میں ایسے ایسے مہینوں میں تم عبادت کرو جس میں شب قدر نہ آتی ہو توجہ کیا آپ نے عزیزوں اس عمل سے بہتر ہے اس رات کا ایک عمل یعنی اگر میں شب قدر کے اندر ایک سلوات پڑھنا ہوں تو اگر میں ہزار مہینوں میں سلواتیں پڑھتا رہوں توجہ کیجئے ہزار مہینوں میں میں سلواتیں پڑھتا رہا ہوں ایک رات کی ایک سلوات اس کا مقابلہ اس کا مقائصہ نہیں کر سکتی توجہ کیجئے گا جناب فاطمہ زہرہ کے لئے کیا ہے کیا ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لئے لیلت القدر خیر من الف شہر توجہ کیجئے گا اب روایات کے اندر آیا کہ یہ الف شہر ہے نا اگر آپ اس کو سالوں پر ڈیوائٹ کرنے تو یہ تقریباً 82 مہینے بنتے ہیں توجہ کیجئے گا ایک ہزار مہینے کو اگر آپ اس کو ڈیوائٹ بے ٹویلف کریں تقریباً 82 مہینے بنتے ہیں اور یہ 82 مہینوں کے اوپر محید بنو عمیہ کی 82 سال بنتے ہیں اور یہ 82 سالوں کے اوپر محید بنو عمیہ کی حکومت توجہ کیا آپ نے دیکھیں یہ روایات ہیں ہمارے پاس انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر قرآن شب قدر میں نادل امامت فاطمہ ظہرہ میں نادل وما ادرا کا ما لیلت القدر جس طرح تم لیلت القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اسی طریقے سے تم فاطمہ ظہرہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے لیلت القدر خیر من الفشر اور فاطمہ ظہرہ کا ایک حسین جو بنو عمیہ کی ساری حکومت کو اکھاڑ کے پھیک دے یہ خود موجید ہے حضرت نے توجہ کی یہ خود موجید ہے حکومت ہے ان کے پاس تھی لشکر ان کے پاس تھی جا کر دیکھئے آج میں صبح اہل سنت کے ایک عالم دین ہے تاریخ یاقوبی تاریخ یاقوبی کے اندر میں پڑھ رہا تھا اس نے عجیب تاریخ لکھی ہے اس نے کہا کہ حسین کے ساتھ سارا کافلہ ملا کے صرف بہتر لوگ تھے یہ بھی ایک کال ہے اور پھر اس کے بعد پتہ کیا لکھا کہتا ہے حسین ابن نمیرہ اکیلہ چار ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا مٹھا دیا تھا نا تم نے زمین بوس کر دیا تھا توجہ کیجئے آج کہاں ہیں وہ ساری کی ساری طاقتیں اور آج کہاں ہیں حسین ابن علی یعنی اگر کوئی انسان انصافن دیکھے تو میں کہتا ہوں کہ حق پہ آنے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کچھ تو مٹا دیا تھا تم نے اس کے بعد کیا بچتا ہے مگر اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آیت کا مزداق ہے کہ پروردگار عالم اپنے نور کی خود حفاظت کرتا ہے توجہ کیجئے عزیزو ایک آیت نہیں ہے قرآن کے اندر یہ قرآن جو انہاں انزلنا کی جو میں باطنی تفسیر آپ کو دے رہا ہوں آپ ذرا جا کر دیکھئے قرآن کو دیکھئے دیکھیں قرآن کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اس قرآن کو کس نے نازل کیا عزیزو ساتھ ہیں نا آپ لوگ توجہ ہیں آپ کی اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہم نے نازل کیا وَإِنَّ لَهُ لَا حَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور امامت کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا يُرِيدُونَ آئِنْ يُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے وَاللَّهُ مُتِمْ مُنُورِهِ پروردگار عالم اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے تو جس طریقے سے پروردگار عالم قرآن کا محافظ ہے اسی طریقے سے پروردگار عالم امامت کا محافظ ہے توجہ کیجئے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں ایک مل کر درود پڑھئیے محمد وعالم احمد تنزل الملائکت ورروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ توجہ کیا آپ نعزیزوں امام نے کہا استدلال کیا کہ یہ ملائکہ کہا جاتے ہیں عمر کو لے کے نازل ہو رہا ہے نا عمر کہا جاتے ہیں عزیزوں اتنی روایات ہیں ہماری کتابوں کے اندر اصولِ قافی کے اندر ایک پورا چپٹر ہے تفسیرِ سورِ اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ واللہ کہتا ہوں میں صرف اس چپٹر کے اوپر ایک اشرا ہونا چاہیے کہ سورِ قدر کو آئمہ نے کس انداز سے سمجھا ہے آپ دیکھیں یہ ایک دلیل چھوٹی سی دلیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے بتائیے کہ وہ جو عمر لے کر فرشتے آتے ہیں وہ جو روح اترتی ہے وہ کہاں آتے ہیں آپ اس کو تو چھوڑ دیجئے ان سے یہ سوال کیجئے جا کے یہ جو ملائکت و روح یہ جو دو باتیں کی ہیں یہ ایک ہی ہے یا دو الگ الگ چیزیں اور اگر یہ روح ہے تو اس روح کی حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ پورا ایک چپٹر ہے میں صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا ہوں جانی رہا ہوں جب جناب آدم کو پروردگار نے خلق کیا تھا کیا کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں جناب عیسی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس پرندے کو بناو اور پھر اس کے بعد کیا کرو اس کے اندر تم اپنی روح کو پھوکو یہ روح کی حقیقت کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے اتنا کہہ دو کہ یہ عمرِ الٰہی ہے ان سے اتنا کہہ دو یہ عمرِ الٰہی ہے بھائی سوال یہ کہ یہ عمرِ الٰہی اتر کہا رہا ہے اگر یہ زمین پہ آ رہا ہے تو عمرِ الٰہی کس کے پاس آ رہا ہے توجہ کرنا عزیزوں میں آپ لوگوں کے لئے بات کہنا چاہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے ان کو زیارت آمین اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا امین اللہ فی ارزِ علی ابن عبی طالب کو کیسے سلام کرتے ہیں اے وہ کہ جو اللہ کے خزانوں کو زمین میں سمیٹے ہوئے ہیں توجہ کیا آپ نے یہ عمر کہاں اترتا ہے یہ ولایت کہاں اتر دی ہے جب انسان ان کے در سے جڑا رہے پھر بس اختتام کر رہا ہوں آج کی حد تک یہاں پر پھر انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا کہ پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمائے تنزل الملائکت والروح فیہ بی اذن ربهم من کل عمر پھر کیا کہا آخر میں سلامن ہی حتی مطلع الفج یہ رات طلوع فجر تک یہ رات طلوع فجر تک رکیے یہ آپ جس انداز سے سنویں میں اس انداز سے لے کائنات کے رسول نے کیا کہا تھا ما ان تمسک تم بے ہما جب تک تم ان دو چیزوں سے ملے رہو گے لن تزل بادی اب ادا میرے بعد کبھی بھی گمرا اب آئیے باتیں نہیں تفسیر پر یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے تو اب اگر تمہیں طلوع امام زمانہ تک اب اگر تمہیں ظہور امام زمانہ تک اگر سلامتی چاہیے تو فاطمہ زہرہ کی نسل سے جھوڑے رہے ایک ملکہ درود پڑھئے محمد و آل محمد بس حزیزوں تو یہ جو ظاہر اب آتے ہیں مجھے صرف میرا دکھ کہاں پر ہے جو مجھے ایک مومنین سے شکوا ہے اور یہ ہے میرا شکوا ہے اگر امام کہہ دے کہ انہا انزلنا فی لیلت القدر تم اثر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھو اور تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا مومن فوراں قبول کر لیتا ہے قرآن کی آیت ہے آیت ہے ہو سکتا ہے وہی امام کہہ دے کہ فاطمہ زہرہ اس سے مراد ہے تو وہاں آکے کیوں مومن اٹکتا ہے خصوصاً ایک شیعہ آکے وہاں پر کیوں اٹکتا ہے یہ بات جائے نا یہ مجھے واقعاً شکوا ہے ایسا لگتا ہے کہ فضائل سننے کا ذوق فضائل اہل محمد پر جو ایک اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قدرت اور طاقت دیئے ایسا لگتا ہے اس پہ کہیں جرہ لگ رہی ہے کہیں پر اس کو کاٹا جا رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے پتا نہیں کیا واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال پروردگار عالم ہمیں تحمل کرنے کی فضائل اہل بیت کو تحمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے کیونکہ دیکھئے یاد رکھے عزیز ہو اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات آپ میں سے اکثر میرے بذرگ بیٹھے ہیں دیکھئے کربلا کے اندر نماز کا منکر کوئی نہیں تھا کوئی نماز کا منکر نہیں تھا کربلا کے اندر کوئی آپ کو آج تک آپ نے جتنی کربلا سنی ہے کہیں آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے کہیں آپ نے سنا کیا تلاوت قرآن کے منکر تھے وہاں پر تلاوت قرآن کرنے والے تھے حافظانِ قرآن تھے روزہ رکھنے والے تھے نماز پڑھنے صرف نماز پڑھنے والے نہیں تھے قتلِ امامِ حسین کی خوشی میں چار مسجدیں بنیئے کوفے میں کس چیز کی کمی تھی کمی کس چیز کی تھی حسین کو امام نہیں مان رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر سب سے زیادہ جو احتمام کرتے ہیں اپنے عقیدے کا احتمام کرتے ہیں صرف اس چیز کی کمی تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی بلکہ روایات کے اندر تاریخ کے اندر یہاں تک ہے جب امام حسین آخری وقت میں لڑ رہے تھے نا تب بھی امام نے کہا کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا نہیں جانتے ہو میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں نہیں جانتے ہو پتہ ہے کیا جملہ آیا بغزل لے ابیک تیرے باپ کے بغز میں تجھے مار عجرکم اللہ پس عزیزوں یہ ولایت وہ چیزیں کہ اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو پھر تو میں کہتا ہوں مذہب شیعہ کا کوئی دوسرا رخی نہیں ہے باقی ساری چیزیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں باقی ساری چیزیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں اور کربلا میں بھی سب کچھ ہو رہا تھا جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ امامت ہے پس عزیزوں آج میں آپ کی خدمت میں کوفے کے مسائب میں سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صحابی رسول زید ابن عرقم زید ابن عرقم نے جب کوفے میں سر امام حسین داخل ہوا ہے اور حسین کا سر نیزے پر بلند تھا تو ایک مرتبہ امام حسین کا سر سورہ قحف کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب قحف اور رقم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں جب امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا تو یہ رو کے کہتا ہے وَاللَّهِ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَلَامُكَ عَعْجَبُ مِنْ ذَلِكِ آپ کے سر کا کٹے ہوئے سر کا قرآن کی تلاوت کرنا یہ عجیب تر ہے یہ جملہ کہتا ہے اس کے بعد یہ زید ابن عرقم ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں جب سب کو بلائے جاتا ہے تو یہ بھی وہاں پر جاتا ہے اور ایک مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے کبھی حسین کے داتوں پہ مارتا ہے کبھی حسین کے ناک پہ مارتا ہے کبھی حسین کے کٹے ہوئے سر پہ مارتا ہے جب یہ چھڑی مار رہا تھا زید ابن عرقم سے برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او ملون میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ایک قائنات کے رسول جہاں تو چھڑی مار رہا ہے نا وہاں بوسہ لیا کرتے تھے اللہ کا رسول وہاں پر بوسہ لیا کرتا تھا تو اسی جگہ پہ چھڑی مار رہا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے اوہ بوڑے شخص تیری عقل زائل ہو چکی ہے تو بوڑا ہو گیا ہے اگر تو بوڑا نہیں ہوتا میں تیری گردن کو کار دیتا ایک مرتبہ زید ابن عرقم کہتے ہیں میں تمہیں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے توجہ کیجئے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کائنات کے رسول نے حسنین کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر بچوں کے سروں کو رکھا ہوا تھا اور یہ جملہ کہہ رہے تھے اللہم انی استودعکا ہما پروردگار میں تیرے سپرد کرتا ہوں ان دونوں بچوں کو اے ابن زیاد یہ بتا جسے رسول خدا نے اللہ کے سپرد کیا ہو جسے کائنات کے رسول نے اللہ کے سپرد کیا ہو تو اس کے سر پر اس طریقے سے چھڑی مار رہا ہے ایک مرتبہ عزیزو ابن زیاد کو گس آیا زید ابن ارکم کو دربار سے باہر نکالا بعض روایتوں میں اسے پکڑا اس کا سر کاٹا مگر میں ایک سوال کروں گا آپ سے زید تجھ سے برداشت نہیں ہوا تُو نے تو بچپنے میں دیکھا تھا نا ارے زینب نے تو حسین کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب ماں کے بندے کفن ٹوٹے تھے ماں نے حسین کو بھلایا تھا زینب نے تو حسین کو وہاں بھی دیکھا تھا جب زینب حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا رہی تھی ارے زینب نے تو حسین کو وہاں بھی تسلی دی تھی جب علیہ مرتضی اس دنیا سے جا رہے تھے ارے زید تُو ایک صحابی ہے تجھ سے برداشت نہیں ہوا ذرا مجھے یہ بتا علی کی بیٹی کا حال کیا ہوگا ارے جو کربلا سے دیکھے شابت ہے کبھی حسین کے سر پہ جھڑی دیکھتی رہی کبھی حسین کو کوئی پتھر مارتا تھا تو دیکھتی تھی کبھی حسین کا سر مٹی پہ رکھا جاتا تھا دیکھتی تھی کبھی حسین کا سر تنور میں رکھا جاتا تھا دیکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب رہائی ملی تھی زینب کو کچھ نہیں مانگا کہا وہ میرے بھائی کے جسم پہ جو کرتا تھا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں خبول فرما پروردگار گناہنے کبیرہ اور سگیرہ کو معاف فرما پروردگار تجھے آواز تھا جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں تجھے جنابِ حسین کی اسیری کا آواز تھا خدایہ جو بے گناہ اسیر ہیں خدایہ ان سب کو ریاہی اطاف فرما پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو ہیں جو مومنین بیٹھے یہ حسین کے عزا خانے میں بیٹھے خدایہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر انعیت فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ہیں سوالے انعیت فرما پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما دوائے صحت جناب عمران باخری کے لیے اور امیو جی بل پڑھنے کو کہا گیا سب مریضوں کو یاد کرتے ہوئے پروردگار ہم نے حسین کا ذکر کیا ہے اس ذکر کی یہ طاقت ہے روایات کے اندر ہے ذکر اہل بیت شفاء من کل دائن اہل بیت کا ذکر ہر بیماری سے شفاء ہے پروردگار تجھے ذکر کا واسطہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و آجلہ انعیت فرما مل کر میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور ماتم امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور ماتم امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور ماتم امیو جی بل مصطر اذا دعاو و یکشف السور موسیقی